آپ کسی بھی دارالفتہ چلے جائیں ہفتے کے بنیاد پر سیکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں برد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ ہے بتائیں کیا کروں ایک دارالفتہ میں ایک خط آیا جس میں شوہر نے رکھا تھا کہ رات آنکھ کھلی تو بیوی وستر پر نہیں تھی بیڈروم سے باہر آیا تو سوفی پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے میں نے یہ خود واقعات سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورتوں نے ان کی امانت میں خیانت کی ہے نبیہ محربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ قرآن کا مطالعہ کریں سورہ بقرہ سے لے کر ون ناس تک چلے جائیں آپ کو نماز، روزہ، حج، زکاة میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے آپ کو ان عبادات کی تصویحات تک نہیں پتا چل پائیں گی لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھرے لوں ناچاقی کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام آپ کو سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس تنین کتاب میں مل جائے گا آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی سات نسلوں تک دین جاتا ہے قربانی، ایتھار، احسان، درگزر، بافی، محبت اور عزت یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہو جاتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے ہیں خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل، فلموں نے گھر، گاؤں اور کچھی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کی دل میں شہر خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا انصر ناشکری بھی ہے کم ہو یا زیادہ ملے یا نہ ملے یا کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہے ہیں سب سے بڑی تباہی تو اس واتس اپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی یا ناراض ہوتی تھی تو ان کے پاس اب ماں ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا شوہر شام میں گھر آتا بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے چار جملے بولتا کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جائے کرتی تھی لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واتس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے ماہیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدارہ اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میں اثر تھا لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے پچاس ساٹھ سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں اور آپ کے شوہر نے اس دشت میں قدم رکھا ہے آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں سکون اور اتمنان ضرور ملے گا بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں زندگی میں مافی کو عادت بنا لیں خدا رہا باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب بیکم لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ مو پھاڑا ایسا نہ کریں خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے پانچ دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے ہم تو پھر انسان ہیں جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں کبھی تفعہ تہائف دے کر بھی کیا کریں قیامت کے دن میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا یاد رکھیں برت کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے اگر آپ ریاست کی بہتری کے بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمیدہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سکھیں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہی اسلام کی منشاہ ہے